بسم اللہ الرحمن الرحیم استقبال رمضان سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں یعنی رمضان ابھی آیا نہیں ہوتا اور رمضان سے پہلے یہ عظمت والا مقینہ ہے اس کے استقبال اور احتمام کے حوالے سے ہمیں دو ساری چیزیں ملت رہی ہیں کیونکہ جب کوئی خاص مہمان آ رہا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہم بڑی تیاری کرتے ہیں بڑا احتمام پہلے سے کرتے ہیں اور اس کا استقبال بڑے پرجوش انتاز میں ہم کرتے ہیں تو رمضان اتنا بڑا عظمت والا مقینہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے احتمام کے حوالے سے دیاریاں یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی باتیں ہمیں روایات میں ملت رہی ہیں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان رمضا رمضا کا مطلب ہوتا ہے گرم پتھر کے اوپر اونٹ کے بچے جب پاؤں مارتے ہیں پاؤں گرم ہو جاتے ہیں چلنے لگتے ہیں تو اس کو رمضا آ جاتا ہے اور ایسے گویا وہ جیسے پہنچ جلتے ہیں تو ایسے ہی رمضان سمینہ ہے جو انسان کے گناہ ہم کو چلا دیتا ہے سختہ ختم کر لیتا ہے چلا دیتا ہے اور رمض سے اگر لیں تو رمض کا معنی بارش یہ بارش جیسے زمین کی اوپر پرستی ہے تو سارا کچھ ساپ کر کے دو کے لے جاتی ہے تو ایسے ہی بارش حمضان ایسی رب کی رحمت کی مصلہ دہار بارش پرستی ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو اگر توبہ کرنے پہ آئیں تو وہ بہا کر لے جاتی ہے صافتہ دیتا ہے شہر اللہ اللہ کا معینہ ہے اور عظمت والا معینہ ہے اور اسلامی جو چاند والے معینے ان میں نوہ معینہ ہے نوہ معینہ ہے اور ایک مطلب اس کا رمضان کی بھی بتایا جاتا ہے کہ باریک کرنے کے دو پتھروں کے درمیان میں ٹوٹنا کسی چیز ہو ٹوٹنا پیسنا تو گویا آئیزی کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اس میں اپنی آئیزی دکھائے اور اپنے آپ کو گوہ سے پیس لے اسے تقبر سے ان چیزوں سے ہٹا دے اور آئیزی توازو سیکھ لے ان کے ساری گردی امکواری یہ ساری چیز ہیں احساس برا بار دوسروں کے ساتھ اور ان کا احساس اور ٹریننگ باقی گیارہ مہینوں کے لیے یہ چھنی ساتھ اور انتظار کر کے چلے جانا رکے رہنا یہ چیزیں بھی یہ مانے بھی اس کے کیسے برحال یہ تو رمضان سے مطالب لفظ رمضان سے مطالب استقبالی رمضان احتمام رمضان ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملت رہی ہیں جن سے ہمیں احتمام نظر آ رہا ہے مثلاً سلمان فارسی رضا دنوں کی وہ ربایت جو مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے شابان کے آخر میں ہمیں ایک واز فرمایا بڑا خوبصورت واز اور اس میں ایک مہینہ کے آمد کی خبر دی یعنی رمضان کے بارے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بہت بڑا عظمتوں والا مہینہ تمہارے اوپر سائے فگر ہو رہا ہے اپنے پر پھیلا رہا ہے آ رہا ہے آمد میں اور وہ بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات اللہ نے شبی قدر رکھی ہے جو آزار مہینوں سے بہتر ہے اس کا روزہ فرض کیا گیا ہے اس میں قیام سواب کی چیز بنا دی گئی ہے اور نفر فرض کے برامر فرض ستر فرضوں کے برامر اور ماہ سبر کا مہینہ ہے بدلے کا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا جو بدلہ ہے وہ چندگی ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے محمد کے رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور جو اس میں افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی افطار کرانے والوں کی جو اے والے کی گناہوں کی مفرد فرما دیں گے جہانم سے خلاصی فرما دیں گے اور افطار جو کروانے والا ہوگا اس کو سواب اتنی ملے گا جتنا روزہ دار کو پیدا ہے لیکن روزہ دار کا سواب سے کام نہیں کیا جائے گا اور یہ ضروری نہیں کہ افطار پیڑ بڑھ کری ہو ایک خجورت کا پانی ایک خجورت کا دانہ اور ایک پانی کا گونٹ اور یا نسی کا گونٹ کسی نے دے دیا اور روزہ افطار کروا دیا اپنی حیثیتی مطابق تو اس کو بھی سواب ملے گا پھر اس کا اول عشر رحمت ہے دوسرا مفرد ہے دیزرہ جانم سے خلاصی ہے اور اس میں غلام کا بوجھ ہلکہ کیا کرو اور جو ہلکہ کرے گا یعنی غلام کا بوجھ ہلکہ کرے گا تو اس کی مفرد کر دی جائے گی اور آگ سے اس کو امزادی دے دی جائے گی یعنی اس میں کیا ہونا چاہیے اپنے خادموں کا غلاموں کا بوجھ جو ماتاہد ہیں وہ ہرکم کرتے ہم چاہیے وہ بھی انسان ہے روزے میں ہوں اسی طرح جو ہے اس میں خاص بردہ دیئے گے کہ اموی طور پر آپ جو برد کریں گے وہ کلمہ تو عیوہ کی کسرت ہو استحفاد کی کسرت ہو جنت کی طلب زیادہ سے زیادہ ہو جہنے سے خود پناہ زیادہ سے زیادہ مانگی جائے پھر یہ بھی ہے کہ جو اس میں کسی کو پیلائے گا ساقی بنے گا وہ میری حوزے کسر سے پانی پیئے گا وہ پھر کبھی جنت میں داخلے تک وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا جنت کے داخلے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہ دیکھیں ادھر سے رمضان آ رہا ہوتا ہے ادھر میں عدیس میں آتا ہے کہ سرکش حیاتیز کو گیز کر لیے جاتا ہے دریاؤں میں ڈال دی جاتا ہے جنت کو خصورت سے خصورت مزین اس کے دروازے کھوٹ دیا جاتے ہیں اور جہنم کو بند کیا جاتا ہے یہ دیکھیں سارے کام دکھنی روایات میں جواتے آ رہی ہیں ساری رمضان سے پہلے رمضان کے ابتدا کے ساتھ ہی احتمام رمضان کی طرف اشارہ دیا رہی ہیں وہ اتنا خاص مہمان ہے کہ ابھی آیا نہیں ہے اور اس کے بارے میں تیاری ہیں پہلے سے پر جوش قسم کی شروع کر دیا یہ اس روایت میں یہ مقروم ہمارے سامنے رہی ہیں ہوتل بند کرنے کا شدید میں کہا گیا ہے کہ رمضان میں ہوتل بند ہونے چاہیے بیٹھ کے کھانے کھانے والی چیزیں نہیں ہیں پارسر کی تصیبہ الگ ہے جیسے کہ یہ بات لوگوں کو کرونے میں آگے سمجھیں تو اب رمضان میں ہوتل نہیں کھنا کھنے ہوں کیونکہ بہت سارے نافتمان ہوتلوں پر بیٹے کھانے کھا رہے ہوں گے یہ رمضان کی نقدری اور بہترامی بہترامی ہوگی اور اس کا الگ سے ایک مسئلہ ہے اس کی ہوتل بند ہونے چاہیے یہ ساری باتیں جو رمضان سے پہلے ہی ادایات آ رہی ہیں یہ رمضان کے احتمام کے اعتباس ہوئے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آبا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رمضان شروع نہیں ہوا وہ پہلے سے دعا فرمارا ہے مینہ دو مینہ پہلے سے دعا شروع ہو جائیں اللہم بارک لنا فی رمضان اے اللہ ہمارے رمضان میں برکت اطاقہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان جو اس رمضان سے پہلے کے مینے و دین میں برکت اطاقہ اور بلغنا رمضان ہمیں رمضان تک ہی زندگی دے کہ ہم رمضان کو پا رہیں کہ دیکھیں احتمام کی طرح شروع ہے شروع سے یہ احتمام کی طرح دعایں ہوئے ہیں پھر شعبان کے اندر آپ کسرہ سے روزے رکھتے تھے لیکن امت سے یہ کا روکا کہ آخری رمضان کے قریب قریب روزے نہ رکھیں کیونکہ اگر رمضان کے قریب روزے رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے ستولائی کافی سری لگ جائے گی اور رمضان کے روزے قوت اور فعالی کے ساتھ ہونے کے ساتھ نہیں رکھ سکے گا اس لیے ذرا چست ہو تازہ دم ہو کہ رمضان کے قریب قریب شعبان کے روزے نہ رکھیں تو یہ بھی رمضان کے روزوں کا احتمام ہے حضرت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں جو حقوق قریب تین چیزیں ہیں ان میں ایک گرمی کے روزے کرتے ہیں حضرت معاویر سنوہ آپ نے یہ دیکھیں یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس سے پتہ چند رہا ہے کہ آپ رسولت و سلام اور صحابہ اکرام کا رمضان کے مہینے سے پہلے ہی کیا سوچ ہوتی تھی کیا احتمام کی سجلتے ہیں اور ہمارا نوجوان آج کر ابھی رمضان کو ایک ہفتہ دو آفتے رہتے ہیں مسئلے پوچھتے ہیں شروع کر رہتا ہے کہ گردے میں درد ہوتا ہے فیدیہ دے دوں تو کیا خیلتے ہیں میرے پیشت مسئلہ ہوتا ہے تو میں فیدیہ دے دوں پہلے سے ہی مسئلے پوچھتے شروع کر دیتے ہیں کہ گویا رمضان ابھی آ رہے آنے سے پہلے ہی ڈک لگا دیں کہ روزیں آئیں ہماری اور پرونٹ لیلے مولیوں سے اور ان کی گردنوں کو جہنم کی طرف جانے کیلئے بھول بنائیں یہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن آپ علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے کار کیا تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا رمضان کے بارے میں لفظ رمضان کے بارے میں باس اعلیر نے یہ بات بھی کی ہے کہ رمضان کی را جو ہے اللہ کی رضمندی کی طرف اشارہ دے رہی میم جو ہے یہ محبت کی طرف اشارہ دے رہی ہے اور دعا جو ہے یہ زامن ہونے کی طرف اشارہ دے رہی ہے اور علیہ جو علفت کی طرف اور مون نور کی طرف کیا مطلب انسان کو اس میں ایسے عمال کرنے چاہیے جو رکھ کی رضمندی والے ہو آپس میں محبت حقوق العباد کے دیوار سے پھلانی چاہیے اور عام کرنی چاہیے اور زامن یعنی ہر مسلمان دوسرے کی جان مال عظم عمرو کی حفاظت کا زامن ہو لوٹنے والا نہ ہو لوٹ ماتنے والا نہ ہو دردی غفواری یہ چیزیں ہیں اور احساس یہ ہونا چاہیے اور اس حساسات الفت یعنی الفت انسان کی عقیدتیں احترام دیکھ کے اندر حق پوری انسانیتہ ہونا چاہیے اور نور اچھے عامل کر کے اس رمضان کا نور انسان کو لینا چاہیے تاکہ مغفرت کا مستحق ہو سکے کہ جو اس حوالے سے مطلوب ہے کہ انسان کی حمل سے خلاصی اور مغفرت اللہ کی رحمت حاصل کر لے شکر بزاری میں اس میں آجائے تقویٰ آجائے اور رشت و ہدایت آجائے یہ چیزیں آجائیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ